اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائف اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے اور سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو بل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کریں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے سچے بے باگ چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل باقی رہے مضبوط ہو ترقی کریں تو پلیز چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے ایک ہی ہے تینوں کا نمبر اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد فائننشل ہیلپ ضرور کیجئے ناظرین آج جمعیرات کا دن ہے اور جمعیرات کے دن رات انڈیا بھارت کے وقت کے اعتبار سے نو بجے ہمارا اسی چینل پر کسی اہم ٹاپک کو لے کر بیان ہوتا ہے لائی بیان ہوتا ہے آج کا بہت اہم ٹاپک ہے وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے پچھلے ہفتے بھی آپ نے سنا تھا کہ نظام عالم بدل رہا ہے اسی ہزار کے قریب آپ لوگوں نے اس بیان کو دیکھا ہے آج کا بھی بڑا اہم عنوان ہے ہم لوگ ایک حوصلہ دینے کی امت کو کوشش کر رہے ہیں کیونکہ شیطانی طاقت امت کو دبانے کی کچلنے کی مایوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ مایوسی کفر ہے تو آج کا عنوان بھی ہے کہ ظالموں کا انجام ہم بھی دیکھیں گے بس نام رہے گا اللہ کا تو ظالم قرآن خود کہتا ہے میں سارے ظالموں کا تذکرہ کروں گا کون کون سے ظالم کا کیا کیا انجام ہوا اور ابھی جو ظلم کر رہے ہیں میں ان کو گویا کہ خبردار کروں گا کہ بیٹا ستہ کا گھمنڈ پاور کا گھمنڈ اور حکومت کا گھمنڈ یہ تم کو لے ڈووے گا کیونکہ جو بڑے بڑے گزرے ہیں نا اس سے پہلے حکمران سلطان بادشاہ تم ان کے ٹائلٹ کے برابر بھی تمہاری حیثیت نہیں ہیں تو ظلم مت کرو تو ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے ظلم خدا کو پسند نہیں ہے کھل کر رات میں انشاءاللہ آج بیان ہوگا کہ ہم بھی دیکھیں گے یہ عنوان ہیں اور بس نام رہے گا اللہ کا تو پورے پریوار کے ساتھ آج رات کے بیان کو لائیو نو بجے ضرور سنیں آئیے حضیر پہلی بڑی اچھی خبر اس وقت صاحب نے آ رہی ہے ساورکر کو لے کر جی ہاں وزیر دفاع راجنات سنگھ آخر ساورکر پر جھوٹا بیان دے کر راجنات سنگھ جیسا آدھوی جو ملک کا دیفینس منسٹر ہے پھنس گئے جھوٹ آخر جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ کو اگر لیپا پوتی کر کے اگر بیان کرنے کے کوشش کی جائے تو بھی انسان پھنس ہی جاتا ہے اور زلیل اور رسوہ ہوتا ہے تو آخر راجنات سنگھ جھوٹا بیان دے کر ساورکر پر پھنس گئے اور انہوں نے کہا کہ گاندی جی کے کہنے پر ہسی میاری گاندی جی کے کہنے پر انگریزوں سے معافی مانگی تھی ساورکرنے گویا کہ راجنات سنگھ کہہ رہے ہیں اب جناب انہوں نے یہ کہا تو اب مورقین پڑے لکھے لوگ ہوشیار ایماندار لوگ خوب تھو تھو کر رہے ہیں اور دھجیاں اڑا رہے ہیں لیکن خیر ساورکر نے گاندی جی کے کہنے پر انگریزوں سے معافی مانگی تھی یہ تو کلیر ہو گیا کہ انگریزوں سے معافی مانگی تھی کیونکہ آج تک یہ ماننے کو تیار نہیں تھے تو پروفیسر عرفان حبیب نے کہا ہے کہ چلو ساورکر نے بھلے ہی گاندی جی کے کہنے پر معافی مانگی تھی لیکن یہ تو کلیر ہو گیا کہ ساور کر نے انگریزوں سے معافی مانگی تھی جی ہاں اور اب لگ رہا ہے جناب کہ غلط بیانیوں کا ہے جس طریقے سے ساور کر کے خلاف جو ساور کر کے حمایت اور سپورٹ اور سمرتن میں یہ غلط بیان دے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ساور کر کو راشت پتا جی ہاں مہاتمہ باپو بنا کر چھوڑیں گے اور راشت پتا مہاتمہ گاندی کو سائیڈ میں کر دیں گے اور بھاگوت کا ایک بیان یہ بھی آیا ہے کہ ساور کر مسلمانوں کے دشمن نہیں تھے تو لوگ کہہ رہے ہیں ایسا الدین ویسی نے بھی تنظ کیا اور لوگ بھی تنظ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دشمن نہیں تھے لیکن یہ تو کلیر ہو گیا کہ انگریزوں کے دوست تھے خیر ساور کر کے پوتے کا بڑا بیان آیا ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا یہ ہسٹری کو بھی توڑ مرولنے کی کوشش کر رہے ہیں ساور کر کے پوتے کا بیان آیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ مہاتمہ گاندی بابا قوم ہیں تو پھر لوگ کہہ رہے شاید تجھے ایسا لگتا ہے کہ تیرے دادا ساور کر بابا قوم ہیں تو یہ ابھی فی الحال راجنات سنگھ جو ہے بڑے زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں کیونکہ ساور کر پر جھوٹا بیان دے کر راجنات سنگھ پھنس گئے ہیں اور اب راجنات سنگھ کا مزاق بھی بنایا جا رہا ہے اطل لونڈے نے بلکل راجنات سنگھ پر گویا کہ حملہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا ساور کر نے راجنات سنگھ کو خواب میں بتایا کہ انہوں نے معافی کیوں مانگی تو اس طریقے سے اب راجنات سنگھ کا مزاق بھی بنایا جا رہا ہے اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ راجنات سنگھ جی یہ جھوٹی ہسٹری بیان کر کے اور ساور کر کو بابا قوم بنانے کی جھوٹی کوشش کر کے اور انگریزوں کا وعدہ ماف گوان نہ بنا کر جھوٹی ہسٹری بیان کر کے آپ فالتو کام نہ کریں بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں راجنات سنگھ سے کہ آپ بورڈر پر فیلال چین بدماشیاں کر رہا ہے وہ چین کی کاروائیوں پر آپ دھیان دیں آئیے ناظرین بڑی خبر اس وقت یہ بھی آ رہی ہے لکھیم پور معاملے کو لے کر کہ نرملا ستہ رمن نے امریکہ میں جا کر لکھیم پور والے معاملے کو لے کر جو بی جے پی کے منتری کے بیٹے نے کسانوں پر آتنگوادی حملہ کیا اس کو لے کر اب نرملا ستہ رمن نے امریکہ میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہ کہ لکھیم پور میں جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر یہاں نہیں بولی یہاں پر روگ آتا ہے لوگ بول رہے کہ یہاں پر زبان کو لقوا لگ جاتا ہے یہاں پر نہیں بولی ایسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی جی جب جو بائیڈن سے مل لے گئے تو وہاں پر گاندی جی کا نام بار بار لے رہے تھے گاندی جی کا نام بار بار لے رہے تھے تو یہ لوگ جب باہر جاتے ہیں تو بڑا جھوڑ بولتے ہیں تو نرملا ستہ رمن کے اس بیان پر بھی جو امریکہ میں انہوں نے دی لوگ سوشل میڈیا پر زبردست تھو تھو کر رہے ہیں کہ نرملا ستہ رمن امریکہ میں جا کر صفائی پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لکھیم پور میں جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہاں ہندوستان میں رہ کر یہ بیان کیوں نہیں دی اور کیوں تم اپنے اس منطری کو ہٹانے کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہو لیکن راکیش ٹکیٹ نے بھی کہا ہے پھر یہ انکہ گاندی نے بھی کہا ہے کہ لکھیم پور معاملے میں جب تک کہ تمہارے منطری اجیب مشرا کو آپ نہیں ہٹاتے تک تک کہ ہم ان کے خلاف تحریک اندولن احتجاج دھرنے جاری رکھیں گے آئیے ناظرین اس وقت جو حالات ملک کے چل رہے ہیں کہ بی جے پی نے اکتم گھٹیا اور نیچ حرکت شروع کر دیا کہ جو بھی ان کے اپوزیشن میں جائے اس کو سی آئی ڈی سی بی آئی ای ڈی کے ذریعے سے دھراؤ اور دھمکاؤ اور اب میں یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں اب مانین یہ شرط جی پوار نے بھی مودی حکومت کی تھو تھو کرتے ہوئے اور مودی کی اور مودی بھاجبہ سرکار کی نندہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ راجنی تک بدلہ لینے کے لیے سیاسی بدلہ لینے کے لیے مودی حکومت سی بی آئی آئی ٹی اور ای ڈی کا استعمال کر رہی ہے اور آرین معاملے میں بھی ان سی بی پر مرکز کے اشارے پر کام کرنے کے الزام لگایا گیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں شاروخ خان کے بیٹے کو ڈائریکٹ ان سی بی نے نہیں گرفتار کیا بلکہ لے جانے والے کی پول بن عباب ملک نے کھولی ہے کہ لے جانے والا بھی کوئی گنڈا نظر آ رہا تھا جس کی پول سامنے کھل گئی ہے وہیں پر شرط پوار جی نے یہ بھی کہا ہے کہ انیل دیشمک کے گھر پانچ بار چھاپے جی ہاں کیونکہ آپوزیشن لیڈا رہے ہیں الزامات آئیت کرنے والے شرط پوار نے پوچھا کہ جس نے الزام لگایا تھا وہ پرمبر سنگھ کہا ہیں ان سی بی کے رہنما شرط پوار نے بڑا سوال کھڑا کیا ہے اور صاف طور سے کہا ہے کہ اس وقت مودی حکومت پولٹیکل بدلہ لینے کے لیے سی بی آئی ای دی وغیرہ کا ناجائز طور پر غلط استعمال کر رہی ہے ناظرین اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہیں گزش تکل آپ نے دیکھا کہ بقاعدہ کانگریس کا ایک ڈیلیگیشن ایک وفد صدر جمہوریہ پریسیڈن آف انڈیا رامنات کووین سے کانگریسی وفد نے بقاعدہ لکھیم پور میں جو بی جی پی کے منتری اجی مشرہ کے بیٹے اشیش مشرہ نے جو کسانوں پر آتنگوادی حملہ کیا اور کسانوں کو اپنی گاڑی سے کچل دیا اس کو لے کر راشت پتی بھون میں کانگریسی وفد نے صدر جمہوریہ سے ملاقات کی اور بقاعدہ انہوں نے لکھیم پور معاملے کے واقعے پر مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجی مشرہ جو بی جی پی کے منتری ان کو برطرف کرنے کا سسپینڈ کرنے کا مطالبہ کیا مستر مشرہ کے بیٹے اشیش مشرہ پر الزام ہیں کہ انہوں نے لکھیم پور کھیری میں احتجاجی کسانوں پر گاڑی دوڑا دیا جس میں کم از کم چار کسانوں کی موت ہو گئی کانگریس کے رہنماؤں نے لکھیم پور واقعی کی تفصیلات صدر کے حوالے کرتے ہوئے اس معاملے کی عدالتی تفتیش اور مرکزی وزراء کی کانسل سے مستر اجی مشرہ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا صدر سے ملقات کے بعد مستر گانڈی نے میٹیا کو بتایا کہ انہوں نے کسانوں کے رشتداروں اور لکھیم پور کھیری میں واقعے میں مارے گئے ایک صحافی کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا مشرہ گانڈی نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے خاندان سے ملے ہیں جو لکھیم پور کھیری میں کچھلے گئے تھے متاثرین انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں خیر اس معاملے میں صدر جمہوریہ نے انہیں یقین دلایا کہ وہ حکومت سے بات کریں گے اور خاص بات میں آپ کو معتا دوں کہ اس معاملے میں پولیس نے بہت لمبی پوجھ گچ کے بعد آشش مشرہ کو گرفتار کیا عام آدمی ہوتا تو پہلے اس سے گرفتار کر لیا جاتا پھر تھڑ ڈگری لے کر اس سے پھر پوچھا جاتا لیکن اب یہ منطری کے بیٹے تھے اور ستہ داری پارٹی کے منطری کے بیٹے ہیں اس لئے پولیس نے لمبی پوجھ گچ کے بعد انہیں گرفتار کیا کسان رہنوما اور اپوزیشن پارٹیا اجائے مشرہ منطری کے برتلفی کا ڈیمان کر رہے ہیں ناظرین اس وقت بڑی خبر کشمیر سے آ رہی ہے یہ دو بڑی خبریں میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر میں لگتار انہائے کے چھاپے ماری شروع ہے چار مشتبہ جنگجو مددگاروں کو گرفتار کیا گیا ہے اس سے خبریں آ رہی ہے انہائے نے چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وادی کشمیر کے سرینگر پلواما اور شوپیان ازلا میں سولہ مقامات پر چھاپے مار کر چار مشتبہ جنگجو مددگاروں کو گرفتار کیا ہے انہائے کے ایک ترجمان نے بھت کے روز اپنے بیان میں کہا کہ ملٹنس سے سازش کیس کے سلسلے میں انہائے نے ان سولہ مقامات پر چھاپے مار کر کچھ لوگوں گرفتار کیا ہے گرفتار شدگان کے شنات وصیم احمد صوفی ایسے ہی تاریخ احمد ڈار بلال احمد میر اور تاریخ احمد اس طرح سے چار لوگوں گرفتار کرنے کے خبریں وہاں سے آ رہی ہے وحی پر کشمیر کے قد آور لیڈر فاروق عبداللہ کا یہ بیان آیا ہے کہ اس وقت ملک میں مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو باٹنے کی ناپاک اور گھٹیا نیچ سازشیں کی جاری ہے اور ہمیں اس طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا نازل اس وقت راجستان سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ راجستان میں بھارتی جنت پارٹی بی جے پی کو زبردست چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکہ لگا ہے سری گنگا نگر میں یعنی راجستان کے سری گنگا نگر میں رائسنگ نگر منسپل کے نائف صدر حریش ڈابی سبیت تقریباً پندرہ بی جے پی کے اور آزاد کانسلر کانگریز میں شامل ہو گئے ہیں یعنی راجستان میں بھارتی جنت پارٹی کو زوردار جھٹکہ لگا ہے اور پندرہ کے قریب جو ہے بی جے پی اور آزاد جو کانسلر ہے کارپوریٹر ہے وہ نیشنلسٹ کانگریز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں آئیے اس وقت بڑی خبر چھتیس گڑھ سے آ رہی ہے جہاں چھتیس گڑھ کے سی ایم وزیر آلہ نے آرے سیس پر حملہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ یہ کھل کر بات کہی کہ یہ لوگ یعنی آرے سیس بی جے پی یہ فسادات بھڑکا کر شہر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کے ناپاک سازشوں میں انہیں کامیاب ہونے نہیں دیں گے جی ہاں انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ بی جے پی اور آرے سیس کی جتنی زیلی تنظیمیں ہیں سنستائیں سنگٹائیں ان کا احتجاج جاری ہے اور ریاست کے وزیرالہ بھوپش بگل نے آرے سیس اور بی جے پی کو آلے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ صرف دو چیزوں میں مہارت رکھتے ہیں ایک تبدیلی مذہب دوسرے فرقہ واریت یہ لوگ چھوٹے چھوٹے واقعے کو فرقہ وارانہ سمپردائی کر رنگ دیکھ کر دیکھ کر اس سے راجنی تک فائدہ تلاش کرتے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونے دیا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ اب چھتیز گھڑ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ لوگ یعنی آرے سیس بی جے پی کسان مزدور آدیباسی او بی سی کے حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتے لیکن وہ تبدیلی مذہب اور فرقہ واریت پر فساد بھڑکانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے دیرے دیرے لوگوں کو سمجھ میں آرہا ہے کہ آرے سیس کس طریقے سے فساد بھڑکاتی ہے لیکن گزش تک کل ہی میں نے آپ کو خبر زنایا تھا کہ کسی ایک اسٹیٹ کے سی ایم نے یہ کہا ہے کہ آرے سیس بلکل بلکل پاک پویتر سنگٹنا ہے اور اب سرکاری گورنمنٹ سربنڈ بھی اس کے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں ناظرین اس وقت بڑی خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے ایکس پی ایم سابق وزیر آزم جو خاموش رہتے تھے کسی سے من کی بات بھی نہیں کہتے تھے بڑھ بڑھ نہیں کرتے تھے پھیکم پھاک نہیں کرتے تھے ان کو لوگ پھیکو بھی نہیں کہتے تھے من موہن سنگھ آخر بڑے افسوس کے ساتھ میں کہا رہا ہوں کہ اس وقت ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور انہیں ایمس اسپتال میں ایڈمیٹ کرایا گیا ہے ذرائع سے ملی خبروں کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ انہیں امراض قلب ہارٹ اٹیک جیسی ہارٹ کی بیماری کی وجہ سے ایمس میں ایڈمیٹ کروایا گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ سابق وزیر آزم ڈکٹر من موہن سنگھ کانگریس کے سینئر رہنما ہیں اور دل کی بیماریوں کی وجہ سے انہیں دلی کے ایمس اسپتال میں ایڈمیٹ کرایا گیا ہے ناظر آئیے کنگ خان بلیوٹ کے کنگ شارو خان کے بیٹے آرین خان کو لے کر اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ آرین کو زمانت نہیں ملی آج پھر سنوائی ہوگی ان سی بی کا شارو خان کے بیٹے پر انٹرنیشنل درگز اسمگلنگ کا الزام لوگ حض بھی رہے ہیں کیا چل رہا ہے اور ان سی بی پر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بقاعدہ شرط پوار اور نواب ملک سب نے پول کھولتے میں کہا ہے کہ شارو خان کے بیٹے کو لے جانے والا کوئی ان سی بی کا عدی کاری نہیں تھا بلکہ ایک موالی ایک گنڈا اور بی جے پی کا آدمی تھا یعنی یہ نواب ملک اور شرط پوار جی کا اشارہ اصاف طور پر کہ یہ اوپر سے پورا گیم چل رہا ہے تاکہ اببہ حضور اببہ جی فائننسر جن کے پورٹ پر اکیس ہزار کروڑ کی درکس ملی ہے اس معاملے کو پورا دبا دیا جائے اور کمال کی بات آپ یہ بھی ہے کہ اکیس ہزار کروڑ کی درکس کی اتنی خبریں نہیں جتنی شارو خان کے بیٹے کی خبریں آ رہی ہے خیر جو کروز درکس کیس میں پانچ اور مشتبہ افراد کے خلاف ایف آئی آر کا مطالبہ ڈیماند کیا جا رہا ہے ممبئی کے ایک وکیل نے پولیس کمیشنر اور یلو گیٹ پولیس سے تحریری طور پر شکایت کی ہے آئی راظرین آخری بڑی خبر افسوسنا خبر اتر پردیش سے آ رہی ہے ویسے وہاں پر میں تو لگتار کہہ رہا ہوں کہ افسوسنا کی خبریں آتی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی دل خوش ہو جائے کوئی اچھی خبر آ رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جب تک کہ یہ رہیں گے یوگی ادتنات وہاں سے ایسی ہی خبریں آتی رہے گی ابھی بڑی عجیب خبر آ رہی ہے کہ آوارہ مویشی جو آوارہ جانور سڑکوں پر کھڑے رہتے ہیں ایکسرنڈ ہوتے ہیں انسان مرتے ہیں لیکن اب اتر پردیش کا ماحول اتنا گھٹیا بنا دیا گیا ہے کہ آپ آوارہ جانور پر بھی آپ کوئی سوشل میڈیا پر بھی آپ کمنٹ نہ کیجئے آوارہ مویشیوں پر صرف تفسرہ کرنے پر سوشل میڈیا وغیرہ پر تفسرہ کرنے پر لکھنے پر بھاجپا لیڈروں نے ایک ٹیچر کا سر پھوڑ دیا اب لوگ کہہ رہے کہ بھائی اگر آوارہ مویشیوں پر اگر آپ تفسرہ کرنے پر آپ اتنا غصہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ماتا جی ہے تو ماتا جی کو اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھ رہے ہیں اپنے گھر میں رکھو سیوا کرو ماتا جی راستوں پر گھوم کر پولیتھین کھا رہی ہے کچرہ کھا رہی ہے کچرے کے ڈیر پر کھڑی بھی ہے ماتا جی کے رو پر کھڑے رہنے سے بچوں کے ایکسنڈ ہو رہے ہیں تو اب یہ ایک ٹیچر ہے جس نے صرف ایسا کمنڈ کیا تھا تو آخر بھاجپا لیڈروں نے گھیر کر اس کی جم کر پٹائی کی اور کمال کی بات یہ ہے کیا ہو سکتا ہے کہ پیٹنے کے بعد پتا چلا ہوگا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے تو لیکن ابھی خبر یہ آ رہی ہے جو اطلاع ہے کہ جس کو پیٹا گیا ہے وہ دامودر نگر رامانچ پٹیل کے بیٹے سورب بکمار پٹیل ہے ہم کانپور سے ہمارے ریپورٹر عبد الملک نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا اور اب وہ سورب بکمار پٹیل بقاعدہ آئیٹی یو ٹی آئی پولٹیکنک آلمپور کالیج میں ٹیچر ہے لیکچرار ہے بد کو وہ کالیس سے گھر واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ایٹی ایم سے دس ہزار روپے نکالنے کے بعد نگر پالی کا روڈ ہوتے ہوئے موٹر سائیکل کے ذریعے گھر جا رہے تھے نگر پالی کا دفتر کے پاس چھ سات بھاچپا لیڈروں نے انہیں لوہے کی روڈ سے پیٹ پیٹ کر زخمی کر دیا جس سے ان کا سر پھٹ گیا بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر آوارہ مویشیوں کو لے کر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جس سے بھاچپا کے لیڈر ناراض ہو گئے اور دو دن پہلے بھی انہوں نے بتایا چین لیے ہے تو یہ خبر میں اس لیے بھی دکھا رہا ہوں کہ فیلحال اتر پردیش میں ماحول خراب کے لیڈے کیسے باہنیں ڈھونڈے جا رہے ہیں یعنی اب آپ آوارہ جانوروں پر بھی اگر آپ کا ایکسنڈ ہو جاتا ہے آپ کی ماں آپ کے بچے بھی مر جاتے ہیں اور راستے میں جانور اگر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کوئی کمینڈ مت کیجئے کوئی غلط مت کیجئے کیونکہ بھاچپا کے لیڈروں کو غصہ آ رہا ہے موسیقی